موسیقی اس پاس کے جو علاقے ہوتے ہیں وہاں پر بین کر دیا جاتا ہے لیکن اگر اس مدے کو لے کر بھی سیاست پروان چڑھنے لگے تو پھر سوال کئی سارے اٹھیں گے دراصل میٹ بین کو لے کر اسد الدین اوویسی کا بیان سامنے آیا ہے وہ مانس کی طلنا پیاز اور لہسون سے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میٹ بھی پیاز اور لہسون کے طرح ہوتا ہے سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیا اسد الدین اوویسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ میٹ کیسے بنتا ہے اور پیاز اور لہسون کا اتپادن کس طرح سے ہوتا ہے سوال کئی سارے ہیں لیکن پہلے بڑی خبر پر نظر ڈال لیتے ہیں نوراتر کے دوران میٹ بین کو لے کر اسد الدین اوویسی کا یہ بیان سامنے آیا ہے تو بڑی خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نوراتر میں میٹ کی دکان بند کرنے پر اوویسی بھڑکے ہیں ان کا بیان سامنے آیا ہے انکم کو ہونے والے نقصان کی بھرپائی کون کرے گا اسد الدین اوویسی نے یہ سوال پوچھا ہے اور یہ سوال جائز بھی ہے لیکن مانس اشد نہیں ہے یہ صرف لہسون یا پیاز جیسا بھوجن ہے یہ بیان اسد الدین اوویسی نے دیا ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں سوال کھڑے ہو رہے ہیں دکشن دلی کے میر نے نوراتری کے دوران میٹ بین کو لے کر آدیش جواری کیا تھا جس کے بعد اسد الدین اوویسی اب بھڑکے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اسد الدین اوویسی جس طرح سے انہوں نے میٹ کی طلنا پیاج اور لہسون کے ساتھ میں کی ہے اسد نہیں ہے یہ ان کا بیان آیا ہے سوال یہاں پر صرف اتنا سا اٹھتا ہے کہ کیا پیاج اور لہسون سے میٹ کی طلنا کرنا جائز ہے بڑا سوال یہ ہے پہلے پورا معاملہ کیا ہے وہ آپ کو وستار سے بتا دیتے ہیں نوراتری کے دوران دیوز کے کئی حصوں میں میٹ کی دکانے بند کی جاتی ہیں اسی سلسلے میں دکشن دلی کے میر نے نوراتری کے دوران میٹ بین کو لے کر آدیش بھی جاری کیا تھا اسے لے کر دکشن دلی کے جو مہاپور ہیں میر مکیش سوریان انہوں نے نگم کے آیوکت آگیانی شبارتی کو ایک چٹھی لکھی اور اچھت قدم اٹھانے کے نردیش دیئے تھے انہوں نے چٹھی میں لکھا تھا کہ نوراتری کے مدنظر ہندو اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کرتے ہیں لیکن کئی جگہ خلے میں مانس بیچا جاتا ہے اس سے بھاونائیں آہت ہوتی ہیں نوراتری کے دوران پوری طرح لوگ شاکہار پر ہوتے ہیں اور نونویز شراب کے ساتھ ہی کچھ خاص مسالوں سے بھی پرہیج کرتے ہیں اس دوران لوگ پیاج اور لہسون بھی نہیں کھاتے ایسے میں مندروں کے آس پاس میٹ کی دکانوں سے وہ اسحض ہو سکتے ہیں اب اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے گیارہ اپریل تک مانس کی دکانوں کو بند کرنے کے لیے سممندت اردکاریوں کو آبشک کارروائی کے نردیش جاری کیے گئے ہیں اب اس بیان کو لے کر کے اسدودی نوبیسی بھڑکے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جس میں لکھا ہے پی ایم موڈی بڑے ادیوگ پتیوں کے لیے ایج آف ڈوئنگ بزنس کا انتظام کرتے ہیں ایسے میں اس فیصلے کی وجہ سے لوگوں کی انکم کو ہونے والے نقصان کی بھرپائی کون کرے گا مانس اشود نہیں ہے یہ صرف لیسون یا پیاج جو ایسا بھوجن ہے تو بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے اسدودین اویسی اس بیان کو لے کر کے بھڑکے ہیں اور میٹ کی دکانوں پر بین کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے سوال لے اٹھتا ہے کہ دھرمی کا آستہ کی بات لگاتار کی جاتی ہے کہ کسی بھی دھرم سے جڑے لوگوں کی آستہ کا سمان کرنا چاہیے تو کیا یہاں پر یہ نیم لاغو نہیں ہوتا ہے کیا اگر مندر کے آس پاس کی میٹ کی دکانوں کو بین کر دیا جاتا ہے تو پھر اس میں اسدودین اویسی کو آپتی کیوں ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے ہاں یہ بات میں مانتا ہوں کہ جو میٹ کاروباری ہیں انہیں نقصان ضرور ہوتا ہے لیکن اگر مندر کے آس پاس کی دکانوں کو بین کیا جا رہا ہے کیول تو پھر اس میں آپتی نہیں ہونی چاہیے اور تلنا جس طرح سے انہوں نے پیاز اور لہسون سے میٹ کی کی ہے اس کو لے کر کے بھی کہیں نہ کہیں سوال بہت سارے ضرور کھڑے ہوتے ہیں امید تو یہی کریں گے کہ اسدودین اویسی جس طرح سے انہوں نے یہ بیان جاری کیا ہے جس طرح سے بردان منتری نریندر موڈی کو بیچ میں لائے ہیں وہ اس طرح کے ماملوں کو لے کر کے خاص طور پر جو دھرم اور آستہ سے جڑے ہوئے ماملے ہیں ان کو لے کر کے سیاست کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کیونکہ جب ان مدوں پر سیاست ہوتی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں دھارمک بہابناؤں کو ٹھیس جرور پہنچتی ہے امید کریں گے کہ وہ اپنے اس بیان پر گوھر فرمائیں گے اور جس طرح سے انہوں نے پیاز اور لہسون سے میٹ کے تلنا کی ہے اس کو لے کر کے ان کا اب ایک اور بیان جرور سامنے آئے گا بڑے خبر میں فی الحال کے لیے اتنا ہی دیش دنیا کی تمام اہم خبروں کے لیے آپ بنے رہیے اے بی اسٹار نیوز کے ساتھ کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا موسیقی